پینل سونی کا یہ اوٹڈور یونٹ انڈور یونٹ آپس میں اٹیچ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اس وقت یہاں پر دو پی سی بی اس میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں ایک پی سی بی جو ہے وہ ایک اوپر پڑا ہوا ہے اس کے نیچے بھی ایک دوسرا پی سی بی موجود ہے لیکن تیسٹنگ جو ہے وہ ہم اس اوپر والے پی سی بی کی کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پی سی بی ہمیں کیا ایرر شو کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کی لیکٹک جو ہے وہ میں آن کر دیتا ہوں اب ریموٹ سے میں یونٹ کو آن کر دیتا ہوں تو یہ میں نے یونٹ کو آن کیا اور یہاں پر اس کی پاور لائٹ اور نینو جی جو ہے وہ آن ہو چکی ہیں اس کا آرڈور موٹر فین موٹر ایک دفعہ چل کے اور یہ ابھی بند ہو گیا ہے ساتھ ہی اس پہ ایرر آ چکے ابھی یہ ٹائمر کی لائٹ جو ہے اس پہ اس نے بلنگ کرنا شروع کر دیا دیکھیں اور کوئی بھی لائٹ جو ہے وہ اس وقت بلنگ نہیں کر رہی صرف اور صرف یہ ٹائمر لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے اس کا ابھی تک کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ اپ نہیں لے سکا پینا سونی کے ایرر کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا یہ ریموٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چیک بٹن ہے اس کو ہم پرس کریں گے دیکھیں یہاں پہ چیک لکھا ہوا ہے لیکن یہ بٹن اوپر کی طرف نہیں ہوتا ہے یہ اندر ہے پول کے اندر یہ بٹن موجود ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی ایک چیز لے لیں نب والی اور کچھ دیر کے لیے ہم اس کو پرس کریں گے دیکھیں یہ ڈسپلی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور چینج ہونے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹو ڈورس جو ہیں وہ آگئی ہیں اب ان ڈورس کے ذریعے سے ہم ایرر کو معلوم کر سکتے ہیں تو میں اس کو پرس کرتا جاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں ایچ زیرو آگیا ہے اب ان کو پرس کرتے جائیں گے دیکھیں ایچ ایون آگیا اور یوں ہم اس کو جاتے جائیں گے تو تب تک ہم اس کو پرس کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں یونٹ ایرر کا ساؤنڈ نہیں دے رہتا دیکھیں جب میں پرس کرتا ہوں تو کسی قسم کا کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آرہا ہے اب دیکھیں ایف کا جو ایررز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں بٹن کو ہم پرس کرتے جائیں گے اور یہاں پر یہ جب ایف نائنٹی تھری کا ایرر آیا ہے اس نے کافی دیر تک بیپ کی ساؤنڈ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایف نائنٹی تھری کا ایرر جو ہے وہ آرہا ہے اب یہاں پر میں نے جب اس کو پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے پرس نہیں کیا تو یہاں پہ ریمونٹ جو ہے وہ دوبارہ سے پرانی سیٹنز پر ریسٹور ہو گیا ہے اب ہم بات کریں گے جب ایف نائنٹی تھری کا ایرر آ جاتا ہے تو اس میں کیا پوسیبل فالٹ ہو سکتے ہیں اب کمپنی نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ کمپریسر روٹیشن اب نارمل لیکن صرف یہ معلوم ہونا یا اس بات کا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی چیزوں کا جو فالٹ ہے اس میں آ سکتا ہے اگر کمپریسر خراب ہوگا یہ تو پرمنٹ بات ہے اس کا فالٹ یہ ایف نائنٹی تھری ہی آئے گا اب یہاں پہ ہم بات کر لیں گے کہ جب ایف نائنٹی تھری کا ایرر آ جاتا ہے تو کیا کیا پوسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ فالٹ آ سکتے ہیں لیکن صرف اتنا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ معلومات ہونی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ کمپریسر کا فالٹ ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں اس لیے آپ جو پوسیبل فالٹ ہیں ان کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں کیونکہ کسی بھی ایک فالٹ آنے کی وجہ صرف ایک چیز نہیں ہوتی ایک کمپننٹ نہیں ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزیں مل کر سارا سسٹم چلا رہی ہو اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا پوسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ فالٹ آ سکتا ہے سب سے پہلا جو فالٹ کمپنی نے بولا ہے کہ کمپریسر اس میں فالٹی ہو سکتا ہے اب کمپریسر میں فالٹی ہونے کی بھی دو قسمیں ہو سکتا ہے ایک قسم ہو سکتی ہے اگر اس کی وائنڈنگ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو پھر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے لیکن جو کمپریسر ہے اس کا پمپ جو ہے وہ اندر جام ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر بھی یہ پرابلم آتی ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور یہ میں نے فالٹ پہلے حل کی ہوئے ہیں بعض دفعہ وائنڈنگ آپ کو ملٹی میٹسر سے جب اس کو چیک کرتے ہیں تو پراپرلی تمام کے تمام ٹرمینلز کو برابر اومز ریڈنگ میں آنا چاہیے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ جو ہے وہ ریڈنگ اپ اینڈ ڈون شو کر رہے ہیں ایک جیسی ریڈنگ نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کمپریسر کی وائنڈنگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے اور یہاں پھر کمپریسر کی وائنڈنگ جو ہے وہ اوپن ہو جائے آپ کو ملٹی میٹر لگانے سے اس پہ کوئی ریڈنگ ہی شو نہ ہو تو پھر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وائنڈنگ میں لیکی جا گئی ہے اب لیکی جا یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو وائنڈنگ ہے اس کی جو ریڈنگ وائنڈنگ ہے وہ ارثنگ یا باڈی کے ساتھ شارٹ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی پرابلم آتی ہے اگر تو کمپریسر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے اور اس کی وائنڈنگ میکا اوم سے اوپر آ رہی ہے تو پھر تو اتنی پرابلم نہیں ہے وہ کام کر جائے گا لیکن اگر اس کی وائنڈنگ میکا اوم سے کم آ رہی ہے یا اس سے بھی کم آ رہی ہے تو پھر سمجھے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے پھر وہ زیادہ دیر کام نہیں کرے گا بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ پی سی بی کے جو خراب ہونے کے چانسیز ہیں وہ بھی بھڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی جو وائنڈنگ ہے جو تینوں وائنڈنگ آ رہی ہیں اوپر سے یو وی وی کی وائنڈنگ میں کوئی ایک وائنڈ جل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے اور یہ فارس جو ہیں وہ پہلے میں حل کر چکا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے تو اس لیے کہ وائنڈنگ کو چیک کر لیں اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ حل ہو سکتا ہے جب آپ نے کمپریسر وائنڈنگ کو چیک کر لیا تو اس کے بعد جو لاسٹ چیز بچتی ہے وہ ہے اس کا پی سی بی یعنی کمپنی کا صرف یہ کہہ دینا کمپریسر روٹیشن ایب نارمل کافی نہیں ہے اب اس میں پی سی بی میں کیا خراب ہو سکتا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہاں پہ کیا چیز خراب ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کمپریسر جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے فین تو چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ٹیسٹنگ ہوں گی وہ ہم نے کرنی ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ اور کام ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے اور اس فارڈ کو ہم آسانی سے پھر حل کر سکتے ہیں اب ایسی سچویشن میں میں یہ دیکھ چکا ہوں یہ پرابلم میں نے پہلے سالف کی ہوئی ہے کہ جب اس پی سی بی کا آئی پی ایم جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو پھر بھی پرابلم آتی ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مکمل شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہ مکمل پی سی بی ہی کام نہیں کرتا ہے یعنی کہ ڈیٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو تسٹنگ کریں گے وہ ہم کریں گے آئی پی ایم کی آئی پی ایم میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو الیکٹرک کے بغیر تسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل اوکی شو کرتا ہے جیسے کہ اس وقت میرے پاس پوزیشن ہے پہلے میں آپ کو اس کی پوزیشن دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں تسٹر کریں گے کہ جو ہماری نیکٹیو پروب ہے اس کو ہم نیکٹیو سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے لگا دیا اور پاسٹیو کو ہم پاسٹیو سائٹ پہ لگا دیں گے تو یہ پی پہ لگا دیں گے اور یہاں پہ دے دیکھیں کچھ وولٹیج ڈاپ بڑھا بڑھ کر اور یہ بند ہو گیا ایسی سچویشن میں اکثر یہ ای پی ایم جو ہے وہ نیکٹیو پاسٹیو سائٹ سے بلکل اوکی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو غور طلب بات ہوگی وہ آگی چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس سے پہلے پی جب میں نے ای پی ایم ٹیسٹنگ پہ ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں نے بڑے اچھے کلیر کی پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ چیزیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں حالانکہ اگنور کرنے والا ایک بھی پوائنٹ نہیں ہے اگر آپ تمام پوائنٹس یاد رکھیں تو آپ بڑے اچھے سے اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ جو فالٹ ہے اس کو مس نہیں کر سکتے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکٹیف پہ ہماری پاسٹیف پروب آ جائے گی اور پاسٹیف پہ ہماری نیکٹیف پروب آ جائے گی تو یہ ہم نے دونوں لگا لی اب کیا ہے جی یہ وولٹیج ڈاپ ہمیں دکھا رہا ہے پوائنٹ فائی ون نائن اسی طرح سے یو پہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں پوائنٹ فور زیرو ون وولٹیج ڈاپ شو ہو رہا ہے اب اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یو پوائنٹ خاص طور پر انڈیٹیکٹیبل ہوتا ہے ملٹی میٹر سے جب آپ چیک کریں گے اس کو ویداؤٹ الیکٹرک یہ بلکل اوکش ہو کرے گا لیکن یہ بات یاد رکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس میں الیکٹرک دی جائے تو پھر یہاں پہ 15 وولٹ نہیں آ رہے ہوتے ہیں جب 15 وولٹ نہیں آئیں گے تو پھر یہ آئی پی ایم جو ہے وہ پروپر کام نہیں کرے گا اور آپ کو یہی ایف 93 کا ایررر جو ہے وہ دسپلے پہ شو ہوگا اب نیکس جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہے وی تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس میں جی ہمیں وولٹیڈروپ پوائنٹ فور زیرو ون شو ہو رہا ہے اور نیکس جو ہے وہ ہے جی ڈبلیو تو اس میں بھی پوائنٹ زیرو ون شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی ایم جو ہے وہ ملٹی میٹر سے بلکل اوکی شو کر رہا ہے اور دوسری سیچویشن جو اس میں ہو سکتی ہے ہمیں آوٹپوٹ نہ دکھانا تو اس کا مطلب ہے کہ آئی پی ایم کی جو لو سائیڈ ہے اس کو ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہائی سائیڈ ہے اگر ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں تو بلکل اوکی شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لو سائیڈ پہ بھی جانا چاہیے لیکن لو سائیڈ پہ جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو یو پوائنٹ بتایا اس کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ بھی ویک ہوگا یا وہ خراب ہوگا تو پھر بھی پرابلم پاس سکتی ہے اب اس کے انڈور یونٹ کو میں نے الیکٹرک دے دی ہے تو ہم اس کو ریموٹ سے جو ہے وہ آن کر لیتے ہیں یہ میرے بیک سیڈ پہ پڑا ہوا یونٹ یہ آن ہو گیا یہاں پہ بھی سوچنگ کی آواز آگئی ہے اور سوچنگ کی آواز آنے کے بعد جو ہے وہ ہم آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس کے نیکٹیو پاسٹیو پوائنٹ کو اور دیکھیں اس کا یہ فین بھی جو ہے وہ اس وقت چل گیا ہوا ہے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم وولٹی چیک کر لیں گے تو نیکٹیو پہ میں نیکٹیو پروپ کو لگا دیتا ہوں اور پاسٹیو پہ پاسٹیو پروپ کو لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ وولٹی چیک کر لیتے ہیں جی تو 272 وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد ہم یو پہ چیک کر لیتے ہیں اب یہ پوائنٹ بہت امپورٹن ہوتا ہے بعض دفعہ تو 12.38 وولٹ آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ میں نے لگا دی ہے تو یہاں پر بھی 12.37 وولٹ آ رہے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے جی یہاں پر و پہ تو یہاں پر بھی 12.38 وولٹ آ رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے کہ IPM کے جو ہائی سائیڈ ہے وہ بالکل اوکی ہے تو اگر اوکی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لو سائیڈ پہ کام کریں گے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا شیٹ اور اس کی جو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پی نمبر 5 یہ 5 ہے یہ 6 ہے اور یہ 7 ہے تو یہ جو ہے وہ پوزیٹیو انپوٹ ہے مایکرو کنٹرولر سے ایجی پٹیز کو آن کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جو اگلی ہماری نیکٹیو پوائنٹس ہیں جو کہ مایکرو کنٹرولر سے آئیں گے تو وہ ہے جی 10 11 اور 12 تو یہ 6 جو پوائنٹس ہیں یہ چیک کرنا بہت ضروری ہیں اور یہاں پر ایک بھی انپوٹ نہیں آتی ہے مایکرو کنٹرولر سے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جو مایکرو کنٹرولر ہے یہاں پھر اس کے درمیان جتے بھی کمپوننٹس ہیں ان میں کوئی ایک مسئلہ ہو سکتے ہیں اور ان میں کمپوننٹس کون سے لگے ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہم اس پانچ نمبر وائر کو ٹریس کریں یہ اس طرف کو آ رہے ہیں آ کے اور پھر اس طرف کو جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف کو یہ دیکھیں یہ آ گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہوا اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو یہ جو ریزیسٹنس یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں چھے ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں تمام کی تمام اس طرف بھی اور اس طرف بھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اوٹپوٹس ہیں جو کہ ڈائریکلی مایکرو کنٹرولر سے یہ تمام کے تمام پوائنٹ جوڑ رہے ہیں جب ایسی سچویشن آجائے تو پھر ہمیں جو چیک کرنا ہوگا وہ ان رزیسنس کو پہلے چیک کرنا ہوگا اب یہ جو رزیسنس لگی ہوئی ہیں ان کا جو نمبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 681 تو اس کی جو تھرڈ نمبر ہوتا ہے 1 وہ 0 کہلائے گا تو یہ ہمارے پاس 680 اومز کی ایک رزیسنس جہاں پہ لگی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی تمام کے تمام جو ویلیو ہے وہ سیم ہے کہ نہیں ہے تو اس رزیسنس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں تو یہ جی تقریبا 9.5 میگا اومز شو ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت ہائی ویلیو ہے اسی طرح سے اب نیکسٹ کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 0.683 کلو اومز مطلب کہ 680 اومز ویلیو جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں کیا ویلیو دے رہا ہے یہ 14.13 میگا اومز اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت ہائی ہے پھر ابھی اس نیکسٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ 685 اومز شو کر رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ کو لگایا یہ بھی 681 اومز اور یہ دیکھیں یہ تیسرہ پوائنٹ جو ہے وہ 11.46 میگا اومز ویلیو شو کر رہا ہے تو جو پوزیٹیو انپوٹس ہیں مایکرو کنٹرولر سے ایپی ایم کے لیے تو ان میں دو ریزیسٹنس جو ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہے اور جو نیکٹیو پوائنٹ ہے وہاں پر ایک ریزیسٹنس کی ویلیو بہت ہائی ہے تو ان ریزیسٹنس کو ہم چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ایپی ایم جوہ وہ سٹارٹ اپ کمپریسر کو دے پاتا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم ان کو سافت کر لیتے ہیں جو پسٹی سائٹ تھی یہاں کی دو ریزیسٹنس خراب تھی تو یہ ویلیو آرہی ہے رائٹ سائٹ کی اور دوسری جوہو ہمارے لیف سائٹ کی دونوں کو نکال دیں گے یہاں سے دوسری بھی نکال دیں گے اب نیکسٹ کو چک کر لیتے ہیں تو یہ بڑھ رہی ہے دیکھیں اوپر کو جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام ریزیسٹنس جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں ان کو چینج کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اب ریزیسٹنس کو لگانے سے پہلے اس کی جو یہ پوزیشنز ہوتی ہیں اس پہ پیسٹ لگانا اور اس کی سولڈنگ کو نیا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس پہ پرانے پہ ہی کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے سے اس کو وہ نہ کر پائیں اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اوپر پیسٹ لگا لی نہیں پیسٹ لگانے کے بعد پوزیشن ہے ان کے اوپر ہلکی ہلکی سولڈنگ نہیں لگا دیں گے تو یہ بہت اچھے سے پھر جو ہے وہ ہمارا سولڈنگ پوائنٹ جو بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اس طرح سے یہ اگلے پوائنٹ کو بھی کر لیں گے ہم یہ میں نے ریزیسٹنس جو ہم وہ لے لی ہوئی ہیں یہ ہو گیا جی یہ اولا بھی ہو گیا پوائنٹ اب ایزی ویس ہے ان کو بٹھانے کے لیے میں ہارڈ گن کا استعمال کر لیتا ہوں تو یہ میرا کام درہا جلدی اور صفائی سے ہو جائے گا یہ ہو گیا جی اب یہ بھی دیکھیں ہو جائے گا تو یہ تینے ہو گئے ہیں جی تھوڑا صاف کر لیں گے ان کو اوکی ہو گیا پوائنٹ اب ریزیسٹنس کو سسٹم میں لگانے کے بعد ضرور چیک کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ فالٹی جو ہے وہ اس میں ریزیسٹنس لگا دیں دوبارہ سے ہم ان کے تمام کو ٹیسٹ کر لیں گے پوائنٹ سکس سکس نائن یہ اوکی ہے سینٹر والی تو ویسے پہلے ہی اوکی تھی لیکن پھر بھی چیک کر لیتے ہیں اوکی ہے پھر اگلی یہ بھی اوکی ہی ہے یہ تو اوکی تھی گرم ہونے کے بعد پوزیشن میں فرق تو نہیں آیا تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس رہتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اب لاسٹ جو ہم نے نہیں لگائی ہے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ریزیسٹنس اوکی ہو چکی ہے اب ہم تیسٹ کریں گے کہ کیا کمپریسر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں یا کہ پھر سے یہ وہی دکھائے گا کہ کمپریسر روٹیشن ایب نارمال اب پی سی بی کے اوپر جو ہے وہ میں نے ہیٹ سینک ویراج کو جو ہے وہ انسٹال کر دیا ہے باقی جو کنیکشن سے وہ آلیڈی ہو چکے ہیں اب میں الیکٹرک لگانے کے لیے یہاں پہ آ چکا ہوں اس کو آن کر دیتے ہیں چونکہ سسٹم جو ہے وہ ریموٹ سے آف ہے تو میں آن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو انیلائزر ہے وہ اب سٹارٹ اپ لے رہا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ کمپریسر اس نے سٹارٹ کر دی ہے اور پروپرلی سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں جی یہ سکشن اور یہ ڈیشچارج اوکی بلکل اوکی ہو چکے جی ابھی تک اس نے سپیڈ پروپرلی نہیں پکڑی ہے لیکن جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ ہے اور یہاں پر یہ مارا پی سٹارٹ بھی لگا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پی سٹارٹ بھی جو ہے وہ پروپرل ہو چکے ہیں اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ میں نے بند کر دیا اور یہاں پر سسٹم بھی آف ہو گیا اب ایسا ہے کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ بعض دفعہ یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیں گھماتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ کو میں اس کے پوسیبل فالس نہ بتاؤں تو پھر کیا ہوگا کہ میرے پاس جو اس وقت فالٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ فالٹ موجود نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے آپ کہ آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو بتائی ہے میں غلط ہے اس لیے اس میں اگر پوسیبل فالس بتا دیے جائیں تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو فالٹ ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا لیکن جو پوسیبلٹی بھی میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہوگی جس سے آپ کو کام کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں موسیقی